اور میں اس قلب سے معافی مانگتی ہوں مجھ سے روزہ کے عامت تیس پارے میں آپ مجھے نا اس پارے میں مجھ سے علمیہ کھو نا روزہ پاکستان میں رابط پیرزادہ کی لیک ویڈیوز کا معاملہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیاں صرف اپنی ویڈیوز لیک ہونے کی وجہ سے خودکشی کر چکی ہیں معاف کیجئے گا اس ویڈیو میں میری باتیں میرے الفاظ ذرا سخت ہوں گے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ قصور اس عوام کبھی نہیں ہے جس نے رابط پیرزادہ کی ویڈیوز شیئر کی اور آگے تک پہنچائی اس ملکی آدھی سے بھی زیادہ عوام بیروزگار ہے گھر میں بیٹے رہتے ہیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پرستے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے گھر والے ان کی شادی بھی نہیں کرتے اس لیے ایسی ویڈیوز کے لیے عوام پاگل ہوتی ہے پھر چاہے وہ مردوں کے ساتھ زنا ہو یا چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز اور چاہے لڑکیوں کے ساتھ بتتمیزی ہو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس انجام تک پہنچنے کی سب سے بڑی ذمہ دار اور سب سے بڑی غلطی اس لڑکی کی خودکی ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا سوشل میڈیا ہے میری تمام لوگوں سے اور خاص کے بہنوں سے گزارش ہے کہ بھی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں 2016 سے لے کر 2019 تک صرف پاکستان میں دو لاکھ تیس ہزار لڑکیاں فیس بک سے محبت کر کے مردوں کی حویس کا نشانہ بنی اور تین لاکھ سے زیادہ لڑکیوں نے اپنی نیو پیکس اور ویڈیو لڑکوں کو دی تین ہزار لڑکیاں ایسی ہیں جو محبت کے نام پر مل لے گئی اور لڑکوں نے اللہ کی قسم ماما کی قسم ڈیلیٹ کر دوں گا کا جامع کر کے پون ویڈیوز بنائیں اور بعد میں ان کو اس ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا بارہا اپنی حویس پوری کی پیسے لیے اور دوستوں کی بھی حویس پوری کروائی نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں نے خودکشی کی کتنی ہی لڑکیوں کی ویڈیو اب بھی مختلف ویب سائٹ پر گردش کر رہی ہیں کتنے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور ماں باپ اپنی عزت کے مارے اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ اتنے کیس رپورٹ ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کو خوش نہیں آئی وہ مسلسل اپنی عزت ملام کرنے پر تلی ہوئی ہیں صرف ایک جملے کے آسرے پہ کہ میرا والا ایسا نہیں اور جب سب کچھ لٹا بیٹھتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ میرا والا بھی ایسا ہی گھٹیا ہے کی بات یہ ہے کہ اگر میرے والا یا تیرہ والا اتنا ہی اچھا ہوتا تو میرا رب نامحرم رشتے حلال قرار دیتا جب دیور جھیٹ سارے کزن خالو پھپا جیسے رشتے جن کو آپ جانتی ہیں ان کو نامحرم کیوں قرار دیتا پھر آپ سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہوئے مردوں پہ کیسے بھروسہ کر سکتی ہے کوئی بھی سمجھدار لڑکا کبھی بھی پہلے ان باکس میسج نہیں کرے گا وہ پہلے آپ کی پوسٹ پہ بڑی تحزیب کے ساتھ کومن کرے گا رپلائے میں جان پہچان بنائے گا چار دن رپلائے میں بات ہوگی پھر ان باکس تک چلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے دوستو اس پہ بولنے کو تو بہت کچھ ہے مگر فائدہ کوئی نہیں کیونکہ اب تقریبا ہر لڑکی سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے اور آپ کو بھی حالات کی سنگینی کا اچھے سے علم ہے تو مہترمہ آپ صرف اس آسرے پہ ہیں کہ میدے والا ایسا نہیں ہماری کسی کے ساتھ رشتے داری نہیں کہ ہم دعویٰ کر سکے اچھے برے کا اگر آپ پوست پہ اچھا سمجھ کے دوستی یا محبت کر رہی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ کہ ہماری میں کہتی ہوں کہ وہ اچھا ہے یا برا عورت کو پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں جنسی کشش زیادہ ہے تو عورت اپنے آپ کو ڈھاپ کے رکھے اور مرد کی نفسانی خواہش کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس کو چار شادیوں تک کی اجازت ہے آخر میں میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتی اور مجھے پتہ ریکویسٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بہیسیت مسلمان بہیسیت لڑکی ایک بات بول سکتی ہوں کہ پلیس اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں اور آگے نہ پہنچائیں اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں کندیل بلوچ والا معاملہ ایک بار پھر سے ہو جائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آئیشہ کو دیجئے اجازت فی امان اللہ